بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب دو و ایہ کنستین میرے قابلے درام اسپیکر صاحب میرے رفقہ اسلام علیکم سر میں نے آپ سارے موزد عراقین کی گفتگو سن لی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میرا بھی اسی صبح سے تعلق ہے اسی علاقے سے تعلق ہے اور میں شاید کوئی ان کا کچھ لوگوں کا کوئی اور سورسز بھی ہو یا ہو میں تو مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ ڈیپینڈ کرتا ہوں بجلی کے اوپر اور میرے پاس کوئی بیس سال پہلے اسپیشل ایک فیڈر آیا تھا ٹو ویل کا شوران کے لیے اور اس کے بعد اس فیڈر کے اوپر وابڈا نے سینکرو نہیں تو کم سے کم کوئی ستر ایسی سو گاؤں اس پہ ایلوکیشن کر دی فور ویلیج ایلیکٹریفیکیشن اچھا سر بڑی میں نے محنت کر کے پرائیم نسٹر شوکت عزیز صاحب کی مہربانی ہے اور میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے نوتال سے لے کے شوران تک کوئی ساٹھ باسٹھ کلومیٹر کا سپیشل ایک پائپ لائن مجھے دی چار انچ کی کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بھاگ تک اگر یہ گیس بھاگ سے آپ گیس لیں گے تو یہ شوران تک پہنچے گی نہیں تو اس لیے آپ کو ڈائریکٹلی بیل پٹ سے لینی چاہیے میں بجلی کی طرف بھی آتا ہوں مگر میں آپ کو گیس اور دونوں ڈپارٹمنٹ کیوں کہ عمر ایوب صاحب سے تعلق رکھتے اور مجھ سے لگتے تو میں ایک آپ کو چھوٹی سی داستان اپنی بھی سنو سر اس درمیان میں یہ ہوا کہ رحسانی صاحب کے حکومت آئی ہماری آواز بھی بند کر دی گئی ہمیں اسمبلی میں بھی نہیں آنے دیا گیا ہمارے نونوں آدمی قتل ہوئے ان کی ایف آئر تقت نہیں ہوئی کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اپوزیشن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا اب میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں پاکستان کی عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں نو قتل ہو اور ایف آئر داخل نہ ہو اور مہینوں نہ ہو مجبوراً اس ایف آئر کے لیے میں ہائی کورٹ تک جانا پڑا اچھا سر ہم نے وہ سنکشن کروائی آج یہ صورتحال ہے کہ مرکمہ گیس کو میں کہہ کہہ کہ تھگیا ہوں کہ بھائی ایک پائپ لائن وہ تھی جو پہلے سے بیلپٹ اور بھاگ کے لیے تھی ایک وہ پائپ لائن ہے جو بیلپٹ سے شوران کے لیے تھی اب وہ میرے خیال میں کوئی بارہ چودہ سولہ کلومیٹر پائپ لائن ہے ہی نہیں ہے دونوں کا ایک پہ جوڑ دیا ہے اور بیچ میں ڈپارٹمنٹ نے وہ پائپ لائن ہی غائب کر دیے یہ حالتیں ہمارے صورتحال ڈپارٹمنٹ کی کیونکہ پرائی امیسٹر نے یہ مجھے ریسپانسیبلٹی دی تھی آج سے کوئی جب یہ حکومت بنی تھی مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ آج تک دونوں ڈپارٹمنٹ دونوں ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے کنسل کیا ہے نہ کبھی مجھ سے بلائیا ہے نہ مجھ سے پوچھا ہے اور ویسر آئی آف کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو نو سولہ کے پانے ہوتے ہیں ہر آنے والی گورنمنٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح آج کی بھی صورتحال ہماری یہی ہے میں عمر ایوب صاحب سے مجھے بھی گلائے کہ جب سے میں آئیڈوائزر بناوں ایک دن انہوں نے مجھ سے کنسل نہیں کیا ہے ایک دن انہوں نے وابڈا کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا ہے وابڈا کا یہاں کیسکو کا ایک بورٹ بنایا گیا اس میں مجھ سے کنسل نہیں کیا گیا کیسکو کا یہاں چیئرمن لگایا گیا وہ مجھ سے کنسل نہیں کیا گیا اب یہ تو ٹرائم نیسٹر صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے بلوستان کے لیے اسپیشلی وارٹر پاور این پیٹرولیوم کا جو ایڈوائزر اپنا بنایا تھا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھٹو کا مجھے وہ لفظ آج بھی یاد آ رہے ہیں کہ یہ سفید آتی ہے یقینی طور پہ وابڑا سفید آتی ہے اور اگر وابڑا ہے یا نہیں ہے کیسکو تو سفید آتی ہے میں اس آگست ہاؤس کے تھرو ہاؤس کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بکایا جات ہے یہ میں اب کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والد صاحبان پہلی دفعہ جب ایٹی فائی میں گیا تھا تو ایک وقت آیا تھا بلوستان سے اور انہوں نے یہ فکس کروایا تھا چار ہزار روپے آج اللہ ان کو جنرل سیب کرے مگر میرے پاس پروف ہیں ابھی بھی سردار فتح محمد حسنی زندہ ہیں وہ بھی اس وقت ایمینے تھے کچھ اور شاید بھی پختون ہمارے ایمینے ایک آدھا ان میں ہوگا میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدارہ یہ فکس مت کرائیے چار ہزار یہ ہم کو لے ڈوبے گا اور ایک دن وقت آئے گا کہ بجلی بلوستان میں نہیں ہوگی آپ ایک کریں پرسنڈیج کر لیں اگر تیس ہزار بھیلاتا ہے تو آپ اس کا کہیں کہ ہم صرف پانچ پرسنٹ دیں گے آپ کو پچیس پرسنٹ گورنمنٹ دیں پانچ پرسنٹ ہم دیں گے اب یہ حالت ہے کہ بجلی چلے موٹر چلے نہ چلے وابڈا چلے نہ چلے زمیندار کا موٹر چلے یا نہ چلے مگر اس کا بل لاکھوں میں ضرور آتا ہے اور جب بھی میں نے ان سے بریفنگ لیے کیسکو سے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی بلوستان کے لوگ ہمیں بل نہیں دیتے اور ہم جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایسے سے بھی فیڈر ہیں ہمارے جن کی نائنٹی پرسنٹ ریکاوری نہیں ہوتی ہے یہ وہ داستان ہے جب سے سیونٹی سے کیسکو آیا ہے وابڈہ آئی ہے یہ سٹوری ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے میں نے اوفیشل ہی ان کو کہا ہے اور پرائیم میسٹر کو بھی میں نے گزار کیا ہے اور میں نے پرائیم میسٹر کو لیٹر لکھے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ لیٹر پرائیم میسٹر صاحب کے پاس پہنچے ہوں گے مگر عمر ایو صاحب بجائے بلوستان کو ایک پاکستان کا صوبہ سمجھنے کے اور ہم لوگوں کو انسان سمجھنے کے اب میرے پاس کمنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ میرے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے اللہ ان کو نیک سمجھائے کہ وہ بھی اللہ کی ہم کو مخلوق سمجھیں ہم کو بھی وہ انسان سمجھیں اور اس ملک کا شہری سمجھیں وہ ہماری بات سننے یا ملنے کے لیے بھی شاید وہ تیار نہیں ہے مسٹر سپیکر یہ آگسٹ ہاؤس موزز عراقین میں پھر آپ سے یہ درخواست کروں گا اور آپ کے تھرو کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک ڈیلیگیشن بنائیں کیوں میں تو ایڈوائزر ہوں مگر حکومت اس وقت بی اے پی کی ہے جام کمال کی ہے اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ڈیلیگیشن ساری پارٹیوں کا ایک ایک ممبر لے اور میجار ٹی اس میں ہمارے حکومنان جماعت کی ہو اور ہمیں جا کے پرائم منسٹر سے یہ صورت آل بتانی چاہیے اور منسٹر سے ملنا چاہیے اگر بہت مجبور کیا جائے تو پھر یہ بات میڈیا کے سامنے بھی رکھی جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک کوئی وفد نہیں بنایا جائے گا اور ہم اپنے خدشات ہماری جو ضروریات ہیں وہ ہم ان تک نہیں پہنچائیں گے شاید ابھی تک ہم ان کو صحیح کنوے نہ کر سکے ہوں جتنی ہم یہاں جمائتیں ہیں ان کا ایک وفد ہونا چاہیے میں ان کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں میں ان کی اسلامباد میں ان کو اپنی ذاتی طور پر ہوسٹ کرنے کے لئے تیار ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور اراکین کو بھی آپ سننے کے بعد کوئی آپ فیصلہ دیں اور کمیٹی بنائیں کہ وہ جا کے اسلامباد میں بلوستان کے اس اشیو کو جا کے ڈسکس کرے اور کنسل لوگوں کو جا کے یہ بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا جاتی ہو رہی ہے کس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سردیوں میں بھی بجلی نہیں ہے تو گرمیوں میں بھی نہیں ہے آخر جاتی کہاں ہیں اور اگر کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہمارے گیس سے بجلی بنتی ہے وہ ہی یہ بجلی بنتی ہے اور جتری بنتی ہے کم سے کم وہ ہمیں دے دیں اب تو ہم ان سے یہ بھی پریزنٹیشن میں سنتے یہ بلوستان کے ویلز تو ڈرائے ہو گئے اب بلوستان میں گیس ہے نہیں بھائی نہیں ہے 65 سے لے کے آج تک یہ گیس کہاں گئی کس نے استعمال وہ تو ہمیں دے دیا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرد علاقوں میں ہمارے لوگ بلوستان کے وہ سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں گرم علاقوں میں جون جولائے میں بجلی نہیں ہوتی وہاں کے لوگ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے اس پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے کیٹل فارم کے اندر اسٹبل کے اندر گھوڑوں کے لیے ہیٹر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور میں نے یہ کیا وہ جو پانی کے پکے ہوتے ہیں کیا ان کو کہتے ہیں آپ کولرز جو ہیں وہ بھی میں نے دیکھے جانوروں کے لیے خدارہ اگر ہمیں انسان نہیں صحیح ان جانوروں جتنی تو ہمیں اہمیت دی جائے تاکہ ہمیں تھوڑا سا سکون تو مل سکے میں یہ تحریری طور پہ انشاءاللہ میں پرائیم سر صاحب کو پہنچاؤں گا بھی صحیح ان کو لکھوں گا بھی صحیح اور کوشش کروں گا کہ میں خود ان سے مل کے جو صورتحال اس وقت گیس اور بجلی کی ہے وہ ان کے گوش گزار کروں اور ان سے ریکویسٹ کروں کہ وہ متعلقہ وزارت وابڈہ سے ان کو بلائیں اور بتائیں ان سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں بجائے علیدہ ایک ایک رائے دینے کے ہم دوستوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے ایک وفد بنا کے بھی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ایک اپوزشن حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ جام صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ بلوستان کے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور مجھے آج کاش جام صاحب یہاں ہوتے تو مجھے بڑی ہاؤس کی کورم کی نشاندہ ہی ہو گئی اور میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکا میں آپ دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا مگر مجھے آپ لوگوں کا بھی تعاون درکار ہوگا جناب سپیکر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے بولنے کا بوکہ دیا آپ